دوستو آپ کے حساب سے دوستی کیا ہوتی ہے کیا دوست وہ ہوتا ہے جو کی آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے یا دوست وہ ہوتا ہے جو کی آپ کی مجبوری میں آپ کا ساتھ دے کیا دوست وہ ہوتا ہے جو کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہو اور غم میں آپ سے دور کیا دوست وہ ہوتا ہے جو کی مصیبت میں آپ کا ساتھ دے چاہے خوشی میں آپ کے ساتھ رہے نہ رہے دوستو سوشانت سنگ راجبود نے اپنی جیون میں جتنے سارے دوست بنایا انہیں سب ہی نے ان کو دھوکا دیا شاید یہی وجہ رہی کہ سشانتی سنگھ راج پودھ اکیلا رہنا سیکھ چکے تھے پر اسی بیچ سدھات پٹھانی کی طرح ایک ناغ آیا جس نے دوستے کا وشواس دلائیا اور بعد میں اس نے بھی چھوڑا بھوک دیا جیہاں دوستو سدھات پٹھانی اور سندیپ سنگھ نے جو کیا ہے آپ سے چھپا نہیں ہے سندیپ سنگھ اور سدھات پٹھانی لگتائر سشانت کو دھوکہ دیتے رہے اور سشانت نے دوستی کے نام پر لوگوں پر بھروسہ کیا ایک سال تک سشانت سنگھ راج پودھ کو جب سندیپ سنگھ کی سچائی کا پتہ چلا تو اپنے جیون کار میں ایک سال تک سندیپ سنگھ سے سشانت دوڑ رہے پر کیا ہوا کیا اس دوری کا کوئی فائدہ ہوا ہر کسی کو پتا تھا کہ سندیپ سنگھ سشانت کے اچھے دوست ہیں پر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان دوڑوں کا ریلیشنشپ ٹوٹ چکا ہے دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ سشانت کے کورٹ ریکارڈ کے مطابق یہ پتا چلا کہ سشانت سنگھ راج پودھ نے پورے ڈیڑھ سال سے دوستو ڈیڑھ سال سے سشانت نے سندیپ سنگھ سے کوئی بات نہیں کی تھی پر آخری وقت میں سندیپ آتا ہے اور وہ مالکانہ حد جتاتا ہے سشانت کے مالک بن جاتا ہے جس طریقے سے پوسٹ موٹم ہوا ریپورٹس وغیرہ ہر چیز اسی نے کلیکٹ کی دوستو یہاں تک کہ اس نے اپنے جیب سے پیسے خرچ کیا ایسا کہنا اس کا ہے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایمبولنس ریجرب کرتے ہیں تو آپ کو ایمبولنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں دوستو آج تک ہم نے تو ایسا نہیں سنا پر سندیپ سنگھ کے مطابق اس نے سشانت سنگھ راج پودھ کے لیے جو چار ایمبولنس بنائے تھے چاروں ایمبولنس کا قرائے اسے دینا پڑا ہے ایسا سندیپ سنگھ کا کہنا ہے جیہاں دوستو اور اسی اپڈیٹ کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو صاف ہے اسے ایمبولنس کو پیسے سندیپ سنگھ نے دیے ہوں گا یا نہیں یہ تو نہیں پتا پر وہ پیسے سشانت کی فاملی سے ایٹھنا ضرور چاہتا ہے دوستو بتا جا رہا ہے کہ سندیپ سنگھ حال فلحال میں آٹ آف انڈیل جانے کا پلان بنا رہا تھا جس کے بعد نسی وی آففیسرز نے سندیپ سنگھ کو دھر دبوچا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ نسی وی کی طرف سے نوٹس جاری کر دی گئے کہ سدھات پٹھانی کی جب تک بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی تب تک سندیپ سنگھ نہیں بھی نہیں جا سکتا ریا چھوڑ کر دوستو آپ کہیں نہ کہیں سندیپ سنگھ کے پیروں میں بیڑیا لگ چکی ہے تو وہیں دوسری طرف ریا چکرورتی اڑنے کی کوشش کر رہی ہے بگ بوز سیزن 15 میں جانے کی پوری تیاری کر چکی ہے ریا چکرورتی بتا جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد بگ بوز اوٹیٹی میں نظر آئے گی ریا چکرورتی دوستو کیا آپ ریا کو سپورٹ کرنے والے ہیں کیا آپ اس کو ووٹ کریں گے دوستو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیا وہ ہمیں سوچل میڈیا کے مادم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائیگیں اس کا پسٹک رن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افعال کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کیلئے ہمیں دھنیباد